السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعیره ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزللہ ومن يغلله فلا هادیلہ واشہدو اللہ 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 وحدہ لا شریک اللہ واشہدو ان محمد عبدوه ورسوله اللہ امام بات فا این خیر اللہ حدیث کتاب اللہ وخیر الہدیہ حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشہدو الامور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بداعت زلالة وكل زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وحماد وحیم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ فینبیوکم بما كنتم تعملون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی ابقه قولی رب زدنی علم اللہم رب زدنی علم شریف رامپور کے دو دن کے ہونے والے اس پرگرام کا آج دوسرا اور آخری لاسٹ ڈی ہے کل کا اجلاس بحسد و خوبی اختتام پذیر ہوا اللہ سے دعا ہے کہ وہ آج کے پورام کو بھی کامیابی عطا فرمائے امانت داری دیانت داری صداقت سچا ایمان خوف خدا ان چیزوں سے مزین اور مدلل خطاب کل آپ کے سامنے ہوا تھا اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا فکر آخرت کے تعلق سے کچھ باتیں آج ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گے فکر آخرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے لیڑتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے تہلتے ہم آخرت کو نہ بھولیں اس بات پر پورا عقیدہ رکھیں اس بات پر پورا ایمان رکھیں کہ یہ زندگی ایک آرزی زندگی ہے چند دنوں کی زندگی ہے اور اس زندگی کے خاتمے کے بعد بھی ہمارا خاتمہ نہیں ہوگا زندگی ختم ہو جائے مر جائیں تو وہ بھی چلیے قابل سکون ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے کے بعد بھی ہماری زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ہماری دنیا سے یہ زندگی ختم ہو گئی فورا برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے آپ کسی بھی شخص کو قبر میں دفن کریں یا نہ کریں آٹھ دن دس دن ایسے ہی رکھے رہیں یا قبر میں ہم دفن ہی نہ کرنا چاہیں اور اس کو ہم دریہ میں بہا دیں سمندر میں بہا دیں جمنا میں بہا دیں یا جلا دیں تو اس سے قبر کی زندگی برزخی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہر حال میں شروع مرنے کے بعد ہی ہو جاتی ہے ہمارے گھر والے اگر ہمیں یہ چاہیں کہ بہت بڑا گناہگار انسان تھا شرابی تھا جواری تھا اس میں کیا تھا ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑتا تھا چلو مر گیا مولوی لوگوں نے کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے ہم قبر میں دفن ہی نہیں کریں گے تاکہ ہمارے بیٹے کو ہمارے بھائی کو عذاب ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہمارے اس بھائی کو بیٹے کو یا باپ کو یا فلاں کو عذاب نہیں ہوگا جہاں جہاں قبر کا لفظ آیا ہے اس سے برزخ مراد ہے برزخ یہاں روح نکلی اور ہماری روح ہماری ایک نئی زندگی جو برزخی زندگی ہے جو نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے بلکہ دنیا اور آخرت کے بیچ کی ایک زندگی ہے قیامت کے دن سے پہلے کی زندگی اور ہماری دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد یہ زندگی ہے اچھے عمل کرنے والوں سے حساب و کتاب کے بعد من رب کا پہلا سوال تمہارا رب کون ہے ما دینو کا دوسرا سیکنڈ کوئشن تمہارا دین کیا ہے من نبیو کا یہ تھرڈ کوئشن تمہارے نبی کون اور ان تینوں سوالوں کے جواب دینے کے بعد صحیح صحیح جواب دیئے تو آپ کی برزخی زندگی کے اندر جس کو ہم قبر کی زندگی بولتے ہیں چاہے وہ آپ قبر کے اندر ہوں یا سمندر میں ڈال دیئے گئے ہوں یا جلا دیئے گئے ہوں آپ کی برزخی زندگی کے اندر آپ کیلئے جنت کا بچھونہ بچھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ اس دلہن کی طرح جس کو اس کے شوہر کے علاوہ پہلی رات میں کوئی نہیں اٹھاتا ہے اسی طریقے سے تم آرام کرو سو جاؤ اب قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہی تمہیں اٹھائے گا اور اگر ان سوالات کے جواب نہیں دے پائے اور وہی دے سکے گا جو بعمل ہوگا یہاں تو بہت آسان ہے خوب رٹھ لیجئے آپ لکھ کے رٹھئے گا من رب کا من رب کا ہاں اللہ 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 پھر رٹھئے گا ما دینوں کا ما دینوں کا تمہارا دین کا اسلام 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 پوری زندگی رٹھئے گا عمل نہیں وہاں نکلے گا ہی نہیں اور اگر ان تینوں جواب میں آپ ناکام ہوئے تو وہی سے عذاب کے جھٹکے اور عذاب کی صورت شروع ہو جاتی ہے جہنم کا فرش بچھا دیا جاتا ہے کھڑکی کھول دی جاتی ہے پھر ہم نے جیسے عامال کیے ہیں نمازیں چھوڑی ہیں تو اس کا الگ عذاب ہے روزیں چھوڑے ہیں تو اس کا الگ عذاب ہے کب یہ قبر دباتی ہے زمین سمٹ جاتی ہے دباتی ہوئی یہ ہماری دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں پھر چھوڑ دیتی ہے پھر اور یہ قیامت تک ہوتا ہے ابھی قیامت کے بعد والی زندگی الگ ہے تو ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کو لیٹنے سونے جاگنے کو کھانے پیلے کو اپنی برزخی زندگی کو کبھی نہ بھولیں بھائی جلدی کرلو جو کرنا ہو لاسٹ میں آتے جائیں گے آگے بیٹھتے جائیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ نو کے اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ نو کے سامنے عذاب جہنم کا ذکر ہوتا جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو کبھی نہیں روتے جہنم کی سزاؤں کا ذکر ہوتا تو کبھی نہیں روتے جہنم کے خوف ناک مناظر بیان ہوتے تو وہ کبھی نہیں روتے ناک روتے اب جاؤ جاؤ تسترگ دے چلیے چلیے سنیے تو حضرت عثمان غنی کے سامنے عذاب جہنم کا جب ذکر ہوتا تو بالکل نہیں روتے چاہے جتنے مناظر پیش کر دیے جائیں جہنم کے عذاب کے لیکن کبھی نہیں روتے لیکن جب ان کے سامنے عذابیں قبر کا ذکر کیا جاتا قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے اتنا روتے کہ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان کی داڑھی ان کے آنسوں سے بھیگ جاتی اور در ہو جاتی ہے ان سے پوچھا گیا واہ عجیب حال ہے آپ کا جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو آپ کو بالکل رونا نہیں آتا آپ کے بالکل آسو نہیں آتے اور جب قبر کی عذاب کا منظر پیش ہوتا تو آپ روتے تو اس پر حضرت عثمان غنی نے جو جواب دیا وہ جواب ہم تمام نوجوانوں کے لیے اور بڑے بوڑوں کے لیے بزرگوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے سب کے لیے بہت اہم ہے حضرت عثمان نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جی ہاں قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو میں اس لیے روتا کیونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور جو اس منزل سے پاس ہو گیا جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا جو پہلی منزل میں کامیابی کے ساتھ نکل گیا جو قبر کے سوال و جواب سے میں پاس ہو گیا تو وہ آخرت کی تمام منزلوں میں پاس ہوتا چلا جائے گا اور جو پہلی منزل میں دیفیٹ کھا گیا پہلی منزل میں فیل ہو گیا پہلی منزل میں ناکام ہو گیا تو یاد رکھئے پھر وہ آخرت کی تمام منزلوں میں فیل ہی ہوتا چلا جائے گا ناکام ہی ہوتا چلا جائے گا ڈیفیٹ کھاتا چلا جائے گا پھر وہ کہیں کامیابی اس کو نہیں ملے گی یہ تھا حضرت عثمان غنی کا جواب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں آخرت کیا ہے قرآن پڑھئی ہے دو بٹا تین حصہ تو تھرڈ قرآن کا دو تہائی یعنی قرآن کے تین حصے کیجئے تو اس میں دو حصے آخرت سے ہی بھرے پڑے ہیں نبی اکرم صحابہ کے مجمع میں بیٹے ہوئے ہیں منظر دیکھو نبی اکرم صحابہ کے مجمع میں بیٹے ہوئے ہیں صحابہ اکرام کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی ایک صحابی کا سوال نبی اکرم نے پوچھا مجھے اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو یعنی قرآن پڑی یعنی قرآن پڑی